باس لاہور دے شائر ان انہوں نے کلم دا لکھی ہویا یہ جیڈی دعا میں جناب نصلاول لگا تو انہوں نے میرے پاس ایک ہے امام زمانہ بادشاہ دے بارگاچے ایک دعا کرنے لگا کملا منظوری دا ٹائم ہے توجہو ہاں تو ہی جا بے توجہو تو ہی جا بے تو ہی جا بے خدا سے جلوہ دکھانے آجا بھائی جان جاگی تھوڑا جا میرے سوئے ہوئے مقدر کو جگانے آجا جاگی چلو ایک پل ہی سہی شکوا تو مٹا دے ہی کب آگے یہی تو بتانے آجا خدا کے گھر کا چراغ بے کہے حسن کی جان بے تو آجا خدا کے گھر کا چراغ بے کہے حسن کی جان بے تو آجا ظلم ہو رہا ہے جہاں میں تمہارے ظلم ہو رہا ہے جہاں میں تمہارے ظلم کار لے کے نگے بانے آجا کیا بات ہے یار میری تھکاوڑ لہا دیتی ہے آجا کے ہنری میں بھی سنا کرا خدا کے گھر کا چراغ بے کہے حسن کی جان اب تو آجا میرے حیدری جھولی چاہ کے باوزہ برشانی حسین امام زمانہ بات شادی بارگیچ دعا پیہ کر دیا تیاد ہے پیہ مولا جلدی آؤ جلدی آؤ ہوا کے پروں پہ ہوا کے پروں پہ ہے تیری سواری کیا صفتوں سے نہ میں کروں گا تمہاری علی جیسا ہوگا وہ چہرہ تمہارا ذراع اپنی رحمتیں کا کرنے اشارہ کہیں مر نہ جائے بینا دل کا دیکھیں کہیں مر نہ جائے بینا دل کا دیکھیں فاطمہ کی تلاوت کی کریان آجا مرحبا سبحان اللہ میں بھی صلاح کر آجی ماہ حسین دی راضی مرحبا تربیر مرحبا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کسیدہ پڑی جی سو دیا نالک موڑے سارے دا چاہشا جی چلو پھر ایک سلامات پڑھو میں جناب میں کسیدہ سناوا جی چلو جنہوں نہیں آن دی نالکو پوچھ کے پڑھ لے سلوات تو چھے پڑھو یار باری اے میں میرا دل کر پہ محرم دے وچ میں اے کسیدہ شروع کیتا ہے بازہ فرشاری کبھلا فضل کازمی صاحب دی کلم دا لکھایا فضل عباس اللہ پوری صاحب انہا دی کلم دا لکھایا کسیدہ سرکار امام حسن بادشاہ دا تعرف سرکار امام حسن بادشاہ بطول دا پاک بچڑا کتنی عظمتہ دا مالکے کتنے شانہ دا مالکے میرے پاس دیکھنے ہاں جہندے صد کے زمن جہندے صد کے زمن جہندے صد کے زمن جو روح پر ہنجتے کون جو خدا دا سکھر ہے جو مالکی ادر کون جو خدا دی رضا جو خدا دی رضا کون ہے حسن مجتبہ 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 جہاں تے حسن مجتبہ ہے خدا دی رضا اے خدا دی رضا اے چند آشک شاہ کربلہ اے جہاں تے حسن مجتبہ ہے ماہ حسین نیرالیوئے اے جہاں تے حسن مجتبہ ہے اے جہاں تے حسن مجتبہ ہے باری آو توگڑا سا پاک بطول دا پاک بچڑا کتنی عظمتہ دا مالکے کتنی شانہ دا مالکے تعرف کرا رہے سرکاری ماہ حسن مجتبہ دا کتنی عظمتہ دا مالکے کتنی شانہ دا مالکے شیر چڑے سے لگا ویچ جڑا ہون شیر پڑھ لگا انہی ویچ ایک لفظ استعمال ہویا حسن رازق حسن رازق آدنے یعنی کہ حسن ونڈا نالا حسن دے نالا حسن رازق لفظ یاد رکھا یہ تو میرے بسے کے آو توگڑا سا پاک بچڑا کتنی عظمتہ دا مالکے کتنی شانہ دا مالکے شیر چڑے سے لگا سرزمینے میں سر جہنی آشق آدنے اسے یوسف دائے حسن رازق سا زمین میں سر جنی عاشق ہے حسن یوسف حسن راج کے اندرخ سارا چو حسن گھن کے ہے قرآن سجایا اے خالق ہے اندرخ سارا چو حسن گھن کے ہے قرآن سجایا اے خالق ہے چھینڈا مکروز خود لائے لائے چھینڈا مکروز خود لائے لائے اے چھینڈا گا سی جایا ایک بھی رہا ہے وہ جہاں تے حسن مجدب ہے اے اے لوری باوری ایک شیر ہور کسیدہ دا اسے بعد میں بھراونو ممر دیوا بلکل نوہ کسیدہ باوری تے زیرو میٹر تے دبا پہک آئے تو آڈے ہستے لائے کے آئے تے جیڑے بندے نے گھن تا ہی لنگر نہیں کی تھا تو وہ جا کے کار رہے پچھلے زاکرہ نوہ ہزار نہ کریں آئی نہیں تو بڑے میرے پاس ایک ہے جہے چار سترہ میرے ذہن سے آگیا ہے اے ساڈے علاقے تھے بہت بڑے شائر گزرے پنجابی زبان دے کیبلا میراج دین میراج صاحبوں نا دی چار سترہ میں نوہ آگیا ایک سکیفے دیڑے تو بس چلی منکر دین دے ویچ سوار ہوگے ایک سکیفے دیڑے تو بس چلی منکر دین دے ویچ سوار ہوگے حسبوں نا دی آئیت دی لے ٹکٹا ٹکٹا لے کے فیل مختار ہوگے تے تین سو بھی درون دے چلی جدو بس چلی تے ٹیر بیکار ہوگے گونج حیدری نارد سن کے تھی ایکسی ڈینڈ دا سارے شکار ہوگے جاگی میرے پاس ایکی اجازت نہیں بابا جی کسی دا پڑے رہی ہاں جو یلی کل سڑ دا ہے جو یلی کل سڑ دا ہے جو یلی کل سڑ دا ہے اس سلا کے دوسری مریمہ مدفر گردازی مریمہ سردہ سانی دی قیمت دے بابا جی راضی کھلتا کوئی نے حالات لے کے آخری ملالی تک جاگی جو یلی کل سڑ دا ہے جو یلی کل سڑ دا ہے پڑلے بھاوے لکھ نمازہ مر جاوے حج کردہ پڑلے بھاوے لکھ نمازہ مر جاوے حج کردہ پڑلے بھاوے لکھ نمازہ مر جاوے حج کردہ قسم خدا دی اصفر دیتے کابا لانت کردہ بابا جو یلی کل سڑ دا ہے مر جاوے حج کردہ مر جاوے حج کردہ پڑلے بھاوے لکھ پڑلے بھاوے لکھ مر جاوے لکھ نمازہ جاوے لکھ نمازہ جاوے لکھ کل سڑ دا ہے جاوے لکھ نمازہ جاوے لکھ نمازہ جاوے لکھ نمازہ ہاں جی حیرانی ہونا ٹیچی لگزا کریں آلوکی رموٹ کنٹرول ہے کہ فردے پھنے تو میں معمولی سوچ بھی نہیں لو آسکتا جاگے سڑ دا ہے جوہلی کولو سڑ دا ہے ہاں 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 وچ میدان دے جیڑا بندہ پیر علی نہ لڑ دا ہے ہاں ہاں وچ میدان دے جیڑا بندہ پیر علی نہ لڑ دا ہے کسان خدا دی ایسا بندہ موت حرام دی مردہ بیس جوہلی کولو سڑ دا ہے آچا کہ ہے ناری ایسا بندہ موت حرام دی مردہ بس جوہلی کولو سڑ دا ہے ہاں 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 وچ میدان دے جیڑا بندہ پیر علی نہ لڑ دا ہے سرکاری میس میں تمہارنو ابن زیادت در باہر چلے کے لانت بے شمارر سرسارے آقوں بے شمارر ایک امینہ دے میسم علی علی کرنا چھاڑ دے سرکار فرمائے کتیا تیرے آخندے قرآن پڑھنا چھاڑ دے جا گئے رہے جانو تیرے آخندے قرآن پڑھنا چھاڑ دے آدھے وی کوڑے مارو میسم نو باو جی کوڑے وجہ ہٹیاں تروٹ گئیا جسم لو لہان ہویا زبان کٹی گئی اس پر ایک امینہ دے میسم علی علی کرنا چھاڑ دے تاج دے سا شاہی دے سا سٹیٹس دے سا اس لے سرکار میں اس میں تمار کٹی ہے اس پر امینہ دے پاسٹے کے سرکار پر فرمائے دے میسم دی آواز ہے آئی میں حیالی دانا کہے اپن زیاد دے ساری شاہی میرے پیر دے ٹھوکے جا گئی آر جڑے بندے نو لنگے دے ٹیز دے بتائے ماں حسین نیرا دیوی سرکار میں اس میں اس دے پاسٹے کے آدھے میسم دی آواز ہے آئی میں حیالی دانا کہے اپن زیاد دے ساری شاہی میرے پیر دے ٹھوکے میسم دی آواز ہے آئی میں حیالی دانا کہے ابن زیاد دے ساری شاہی میرے پیر دے ٹھوکے نام آلی دہ جپدہ ہاں نام دشمن کو لو دردہ نعر آلی دہ لا کے پر میں حسولی چردہ بات جو علی کو لسڑ دا ہے بس لٹو تو برکات علیہ و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آلے حسول کو پردہ پیانا ہاتھ چمکے زخمی پوپیانے آئے کارلی مدپا سے دالو سجاد بیٹھا ہوئی کیا کہ بہت زفر شاہ جی ہاتھ چمکے زخمی پوپیانے تے آنکھے غیرت دا سلطان پوپیانا جا اکبر زین تو لایا ہایا جیو ساڈا ہمیں سب کے جاوہاں ہمیں سب کے جاوہاں سوڑا روپے ماہ حسین نرالیووے کیڑوے لے دا وین شرکی تا ہے باہ جی بڑا مارے مسلمانے لی دیا 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 نو اتنا کسے نبی دیا ہمتیا نبی دے پتران نہیں ماریا جزنا محمد دیا ہمتیا محمد دی دیا نو ماریا ہے کیڑوے لے دا وین شرکی تا ہے طارف کرامہ جناب سجاد پنجادی آس زین اللہ پہ دین سید ساجدین میں دے امام دیا عرصے دے بات کہہ دے رہا ہوئین انہوں سجاد دیا کہہ دے رہا ہوئین انہوں مختار تخت تے آئے قاتلانے حسین پکڑیجنے شروع ہو گئے جڑوے لے کمینے حسین بن نمیر نو پتر لگے نے لانت بے شمار اسے سارے آقا بے شمار جڑوے لے اس کمینے نو پتر لگے نے جو مختار تخت تے آئے اے راتہ گزریندہ جنگلہ چھ سفر کریندہ امام سجاد دے دستر خانتے مت تھا مارے آدھا سجاد میں نو پانی پیوا میں نو کھانا پیوا امام دے صحابی جس دنہ میں منحال اے پانی پیانواستے اٹھے آنا تے سید منحال دہا ہاتھ روکیا آکھا نہیں منحال مہمان میڈا ہے ایک کو پانی میں پیوا سا ایک کو کھانا میں پیوا سا میں نے ممبر دیا اس میں دیکھ اس میں میرے مولا اپنے ہتھانا لس کمینے نو پانی پیوایا ہے وہ صحیح سوچن لگ پیئے اکبر بھیرا دا کاتلے کھانا اکبر دی سگی امانو آکھا یا پانی نو آکھا امام جلدی دن آلائے نا دن کو پھیا میں میڈا مہمان آئے ان دے واسطے کھانا تیار کرو میں نے ممبر دی علمدی قسمے آلیل سین اپنے ہتھانا لس کمینے دا کھانا تیار کیتا ہے جس ویلے کھانا تیار ہویا نا ایوے بے ساخت ہے امام سجاد دیکھیا جو رات جاری ہو گئی ہے اس ویلے میری سین فرمائے سجاد کہڑا مہمان آگے جیت کو وطا کے خون چروائے اس ویلے سید سجاد دنے پوپی امان نا آپ رو نا میں نرو اس ویلے میری سین کے سجاد ہویا کیا ہے اس ویلے امام کم کھڑا کیتا ہے ہاتھ چمکے سخمی پوپیا دے تے آکھ غیرت دا سلطانے پوپی امان جا اکبر غین تو لایا ہایا جیو سادا تیرے کو لوہے دا چکے رہے یار ماتم کرنا تیرے مذہب چماتم یایو امہ صد کے یاوہ امہ صد کے یاوہ سید گالے کھڑی کینی اوہی کو دیکھ کے میں کھو ہایو یاد آئے تے ساڑے اجڑل نا ساوانے سید رو رو کے عادے میں نوج لگنے جوے اون پیا لہنے میں ڈاکبر ویر ویر جوانے